دوستو قیامت کا دن وہ دن ہے جس کے لیے تمام لوگ اس تجسس میں ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہیں اس حوالے سے لوگ مختلف نشانیوں کی چھان بین کرتے ہیں اور اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا لیکن دوستو دنیا میں کسی شخص کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آنی ہے اور کون سا رائٹ ٹائم ہوگا جس پر قیامت کا نزول کیا جائے گا لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قیامت سے متعلق کون سی بڑی ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں بتائی گئی تھی اور جو آج کل کے زمانے میں پوری ہو رہی ہیں اور کون سی چھوٹی نشانیاں ہیں جو کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جس کے بعد ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے لیکن دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اس سے نہ صرف آپ کے علم اضافہ ہوگا بلکہ آپ محسوس بھی ضرور ہوں گے دوستو قیامت سے متعلق جتنی بھی علامات تھیں وہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی اور اس کو علماء کرام نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی کہ چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں دوستو قیامت کی چھوٹی نشانی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ عرب کے چرواہے جن کے پاس پہننے کے لیے جوتی اور سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا تک نہیں ہوگا وہ انچی انچی ہواوں میں سفر کریں گے یعنی کہ انچی بلڑیوں پر کھڑے ہو کر یہ کہیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے ایک اور نشانی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس دور کا انسان اپنے دوستوں کا وفادار ہوگا اور اپنے والدین کا نافرمان ہوگا اور دوستو آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ اپنے دوستوں پر بہت انتھا اعتبار کرتے ہیں لیکن والدین کی کسی بھی بات پر عمل نہیں کرتے اور والدین کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں دوست جو کہتے ہیں اس کی بات پر عمل کرتے ہیں لیکن والدین کی کہے کو کوئی فوقیت نہیں دیتے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دوستو ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی بیوی کی تو بہت انتھیی اطاعت کرے گا لیکن اپنی والدہ کی بات نہیں مانے گا اور دوستو یہ بھی آج کل کے دور میں بہت زیادہ کومن ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کی باتوں کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں اور اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے والدین سے لڑ جھگڑ کر الہدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہے جو آج کل ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے دوستو آج کل کی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ گانے بجانے والے یعنی کہ سنگرز بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں بہت زیادہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کے فینس ہیں اور ان کی ایک دیدار کی خاطر بہت سی مشکلیں بھی برداش کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل علامات قیامت میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ گانے بجانے والے لوگ اتنے مشہور ہو جائیں گے اتنے فیمس ہو جائیں گے کہ لوگ ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے اور دوستو آج کل کی دنیا میں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک سیلفی کی خاطر لوگ کتنی صوبتیں برداش کرتے ہیں کتنی بھیڑ میں جا کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں صرف اسی ایم کے ساتھ کے اس گانے بجانے والے سنگر کے ساتھ ایک تصویر دے سکیں تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ اس دور میں شراب عام ہو جائے گی یعنی نشہ ورشیہ کا استعمال بہت کومن ہو جائے گا اور بدقسمتی سے آج کل کے دور میں یہ چیز بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے روزانہ ہمیں خبروں میں بھی سنائی دیتا ہے اور ہم ایون اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے ان تمام معاملات میں انوالو ہیں تو علامات قیامت میں سے یہ علامت بھی ایک بہت بڑی علامت ہے تو دوستو یہاں سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی علامات صغرہ یعنی کہ چھوٹی نشانیاں بتائی تھی قیامت کے حوالے سے وہ تو تمام پوری ہو چکی ہیں اور ہمیں آئے روز ان علامات کا علم ہوتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے ان باتوں کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال قبل کیا تو اب صرف علامات قبرا یعنی کہ بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں اور آگے چل کر آپ کو ہم بتائیں گے کہ وہ بڑی نشانیاں کون سی ہیں جن کے پوری ہونے کے بعد قیامت کے آنے کا شبہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا تو دوستو بڑی نشانیوں کی اگر بات کی جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفحہ کی پہاڑیوں میں سے ایک جانور نکلے گا یہ جانور انسانوں کی طرح بات کرے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عجوج ماجوج جن کو ذلکرنہ نے دیوار کے اندر بند کیا تھا وہ بھی آزاد ہو جائیں گے اور دنیا میں بہت بڑی تعداد میں تباہی مچائیں گے یہاں تک کہ وہ ایسی خوفناک بلائیں ہوں گی کہ دریا سے اگر گزریں گے تو دریاؤں کا پانی پی لیں گے اور دریا کے دریا خوش کھو جائیں گے اسی طرح لوگوں کی فصلوں سے جب گزریں گے تو پوری کی پوری فصلیں کھا جائیں گے اور کسان حیران و پریشان بے یار و مددگار صرف دماشا دیکھیں گے دوستو مزید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک بہت بڑی نشانی بتائی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں دجال نمودار ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگی ہے اور یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے دجال پوری دنیا گھوم کے آئے گا اور اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ حتیٰ کہ وہ زمین سے کہے گا کہ سونے جواہرات نکالو تو زمین سے سورے جواہرات تک نکل آئیں گی یہ صرف اور صرف اس کے پاس انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے صلاحیتیں ہوں گی اور یہ پاورز وہ انسانوں کے خلاف استعمال ضرور کرے گا اس بدبخت دجال کے ماتھے پہ بڑا بڑا لکھا ہوگا گافرا یعنی کہ مومن اس چیز کو پڑھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ دجال کافر جو اس دنیا میں فتنے کی حیثیت سے رمدار ہوا ہے یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پناہ مانگنے کی تلقیل کی تھی اور دوستو نہ صرف دجال نازل ہوگا بلکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے اور اس دنیا میں تشریف لائیں گے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں میں زندہ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ قادیانی ویسے ہی چھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے تو ان سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کی آج کل دنیا پر حکمرانی ہے اگر تو ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انگریز کشمیر میں ان کی قبر کو ڈھونڈ نہ نکالتے تو اس لئے یہ بات غلط ہے جو قادیانیوں نے ویسے ہی منصوب کرتی ہے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشقی ایک مسجد کی شرقی مینارے پر اتریں گے اور وہاں پر امام مہدی آلڑی مسلح پر موجود ہوں گے یعنی کہ امام مہدی کا کونسپٹ بھی برحق ہے اور امام مہدی بھی برحق ہے اور وہ بھی دنیا میں ظہور فرمائیں تو دوستو جیسے آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو امام مہدی مسلح پر موجود ہوں گے تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو حضرت مہدی مسلح سے پیچھ اٹھنا جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی سے کہیں گے کہ نہیں آپ مسلح پر رہیے اور نماز پڑھائیے اور نماز پڑھنے کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اعلان فرمائیں گے کہ میں نے آج ہی پہلی نماز حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے اس لئے پڑھی تاکہ دنیا کو یہ پیغام دوں کہ میں کوئی پیغمبر یا رسول بن کر نہیں آیا بلکہ میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر آیا ہوں تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عیسائیوں کی کمر توڑ دیں گے یعنی ان کے جو قوت اور ان کے جو طاقت ہے اس کو ختم کر دیں گے اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کا خاتمہ بھی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ڈھونتے ہوئے بابِ لُد ایک مقام ہے وہاں پر پہنچیں گے اور وہیں پر دجال موجود ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر دجال کو پکڑ لیں گے اور جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا تو ذوہ نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے اور بالکل اس کے اندر ڈیسولف ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی وہ تمام قیامت کے بارے میں نشانیاں جو ہم نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانی تھی اور قرآن مجید میں بھی یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب بھی قیامت کا منظر قریب آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب میں شامل فرمائے اور دجال کے خلاف لڑنے کی قوت عطا فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوست آپ کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہن جائے اور وہ بھی اس بات کی تیاری کرنا شروع کر دیں دوستو اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکشن بروقت پہن جائے اور آپ ٹائم سے ہماری تمام تر ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں آپ کے علمے بھی اضافہ ہوگا آپ کی جنرل نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سے محسوس بھی ضرور ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ